بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے جو پنجابی زبان ہے اس کو بنیادی طور پر چار حصوں میں کہہ لیں یا چار ادھر جو انہوں نے ورڈ یوز کیا خاندان تو چار خاندانوں میں انہوں نے اس کو جو ہے نا ڈیوائیڈ کیے اس میں پہلا جو ہے وہ آریائی ہے جبکہ جو دوسرا ہے وہ سامی ہے تیسرے کو افریقہ کے ریجن میں جو بولے جانے والے زبانے ہیں وہ اور جو چوتھا ہے وہ چین اور اس کے اوپر والے علاقے ہیں جیسے جاپان ہو گیا اور یہ چین سے لے کے جاپان تک جو ایشیا کے جتنی بھی علاقے ہیں ان علاقوں میں جو زبانے بولی جاتی ہیں تو اس میں آریائی دیکھتے ہیں خاندان کے اس میں کون کون سا علاقے آتے ہیں تو اس میں ہند اور یعنی ہندوستان اور یورپ میں جو بولی جانے والے زبانے ہیں تو ان کو انڈو یورپین زبانیں بھی کہا جاتا ہے اس میں کون کون سا زبانے آتے ہیں اس میں فارسی بھی آتی ہے پنجابی بھی آتی ہے سنسکرت بھی آتی ہے پراکرت بھی آتی ہے پہل بھی آتی ہے اور ہندگی باقی جو تمام زبانے یہاں بولی جاتی ہیں اس کے بعد دوسرا جو ہے سامی خاندان تو اس میں جو ہے نا عرب کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو سامی کہا جاتا ہے جو گندو میتنے رنگ کلر کے ہیں تو اس میں عرب کی سرزمین پر جو بولی جانے والے زبانے ہیں وہ شامل ہے جس میں عبرانی ہیبرو ہو گئی عربیق ہو گئی اور دراوری جبکہ تیسری ہے افریقہ کی زبانے افریقہ کے جو علاقے ہیں ان میں بولی جانے والے اس میں جو نمائی زبانے ہیں وہ مصری ہو گئی ہے ایجپشن اور جارجین اور ایتھوپین تو یہ جو نمائی زبانے ہیں ویسے تو اور بھی بہت بولی جاتے ہیں لیکن جو نمائی ہیں جو یاد رہ جائیں گی میں نے وہ ایڈ کی ہیں اس کے بعد چین اور اس کے اوپر والے علاقوں کی زبانے ہیں اس میں چین نہیں آ جاتی ہے ایٹسیلف جو چائنا کی زبان ہے اس کے بعد منگولین آ جاتی ہے اس کے بعد جپان کی زبان آ جاتی ہے جپان نہیں آ گئی ترکیشہ آ گئی ترکی اور برما کی اور سلیمی زبانے ہیں تو یہ چین اور اس کے اوپر والے علاقوں کی اوپر والے علاقوں میں جانے والے زبانے ہیں وہ ہیں ابھی جو ماں بولی یا پنجابی کی ابتدا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک آریای زبان ہے جو کہ سنسکرٹ سے نکلی ہے جبکہ جو پراکرت ہے وہ سنسکرٹ سے نکلی ہے تو پھر اس طرح جو ماں بولی ہے یہ پراکرت سے اس نے جنم لیے اس کا سیکونس اس طرح یاد کر لیں کہ سنسکرٹ سے پراکرت نکلی اور پراکرت سے آئی ہے آریای زبان نکلی ہے اور آریای سے ہماری جو ماں بولی زبان ہے یہ نکلی ہے اس میں دو ریسرچر ہیں اس کو لے کے خوجکار کہلیں ان کی جو تحقیق ہے ریسرچ ہے ایک ہے بابا بودھ سنگھ اور بابا اور دوسرے ہیں بنار سی داسچی ہیں تو ان دو بابوں کا کہنا ہے کہ سن سکرچ سے پراکرت نے جنم لی ہے اور پھر پراکرت سے پنجابی نکلی ہے جو ماں بولی ہے ہماری تو انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس میں دلیلیں وغیرہ بھی دیں ہیں اور پنجابی زبان کے بارے میں جو نظریات ہیں کہ کیا کیا ویو پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سن سکرچ سے نکلی آریائی زبان ہے یہ اور دوسری یہ ہے کہ یہ پراکرت سے نکلی ہے دوسرا نظریہ یہ ہے پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ آریائی سے یہ آریائی زبان ہے اور سن سکرچ سے نکلی ہے جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ پراکرت سے نکلی ہے اب یہ قبیلہ جو سندھ کے پرانے رہنے والے لوگ ہیں کچھ پرانے قبیلے ہیں تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آریائی تہذیب ہیں آریائی تہذیبوں سے پہلے کی جو تہذیبیں ان میں بھی پنجابی بولے جانے کے آثار ملتے ہیں جو آج پنجابی بولی جاتی ہے تو یہ آریائی تہذیبیں ہیں جو کہ دو ہزار یا پچیس سو سال پرانی تھی یا تین ہزار سال پرانی تو اس سے پہلے بھی یہ اس کے جو ہماری زبان ہے ماہ بولی زبان ہے پنجابی زبان ہے اس کے اثار ملتے ہیں ابbi ماہ بولی کا ہم ادب دیکھیں گے تو اس سے ہمیں کلیر ہوگا کہ یہ logic lie کس زبان سے تعلق رکھتی ہے اور کس زبان سے نکلی ہے ماہ بولی یہ پنجابی کا عدب اور علم و عدب تو اس میں ہم پہلے پنجابی اور سنسکرت میں مشابعت دیکھیں گے پنجابی اور سن سکریٹ میں کون کون سی الفاظ ملتے جلتے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں سر اور سن سکریٹ میں کہتے ہیں شور جبکہ پنجابی میں کہتے ہیں پٹ اور سن سکریٹ میں بھی پٹ کہتے ہیں پنجابی میں بھی گندم کو کنہ کہتے ہیں اور سن سکریٹ میں بھی کنہ کی کہتے ہیں اس کے بعد جھانگیا پنجابی میں کہتے ہیں جبکہ سن سکریٹ میں جھانگ کہتے ہیں اور ناک کو جو ہے ناک یا ناس کہتے ہیں پنجابی میں اور جبکہ سن سگرٹ میں ناس کا کہتے ہیں اور پنجابی میں جون کہتے ہیں یہ جو لائسز ہوتی ہیں اور جبکہ سن سگرٹ میں پون کہتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ کچھ الفاظ ملتے ہیں سارے نہیں ملتے اسی طرح اگر لائس سکیل پر دکھا جائے تو جو ریشو یہاں بن رہی ہے وہی ریشو وہاں بھی بنے گی اس کے بعد پنجابی اور دراوری جو زبان ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا مشابہت ہے تو پنجابی میں جو باپ ہے اس کو پیو بولتے ہیں جبکہ دراوری میں بھی پیو ہی بولتے ہیں اس کے بعد اکل ہے اس کو پنجابی میں مت بولتے ہیں دراوری میں بھی مت بولتے ہیں جبکہ نمک کو پنجابی میں لون بولتے ہیں جبکہ دراوری میں بھی لونی بولتے ہیں اور اس کے بعد مورک ہے اس کو پنجابی میں بھی مورک بولتے ہیں اور دراوری میں بھی مورک بولتے ہیں تو اس میں کمپلیٹ جو ہے نا وہ ایک مشابعت ہے یعنی کہ مکمل طور پر یہ ملتی ہے ابھی پنجابی زبان پر عربی زبان کا اثر دیکھ لیں کہ کون کون سے جو ورڈز ہیں وہ اس میں آئے ہیں تو جو ملتے جلتے ہیں جیسے پنجابی میں ترابی کہاتا ہے جبکہ عربی میں تراوی کہا جاتا ہے تو ترابی بیسیکلی تراوی سے نکلے اسی طرح تسبیح ہے جو یہ تسبیح سے نکلے عربی میں تسبیح کہتے ہیں پنجابی میں تسبیح کہتے ہیں اسی طرح جو غریب ہے عربی میں غریب کہتے ہیں جبکہ پنجابی میں غریب کہتے ہیں گاف سے اور عربی میں غین سے تو یہ اس پر اثر تھا کچھ غلط مفہوم بھی عربی زبان سے پنجابی میں آئے ہوں ہیں جیسے کہ پنجابی میں ہم شہدہ کو کہتے ہیں شہدہ جو ہے نا وہ پنجابی میں وچارہ غریب یا لاچار وغیرہ جبکہ عربی میں شہدہ گواہ کو کہتے ہیں اسی طرح عربی میں جو مجاور ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی نیبر جبکہ پنجابی میں جو مجاور ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں خانکہ کا رکھوالہ جو خانکہ کا رکھوالہ ہوتا ہے اس کو مجاور بولتے ہیں اسی طرح عربی میں حضرت بولتے ہیں مرد کو بزرگی کو توقیر دینے کے لئے جبکہ جب پنجابی ہے نا اس میں یہ چلاک بندے کو بولتے ہیں کہ یہ بہت حضرت چیز ہے اس طرح تو اس کے بعد جو ہے نا پنجابی اور فارسی زبان کا اپس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ ملتے ہیں یا پنجابی میں کون کون سے الفاظ فارسی سے ہیں اس میں کرتا ہو گیا رضائی ہو گیا اور چوگا ہو گیا یہ بیسیکلی فارسی زبان کے لفظ ہیں لیکن یہ پنجابی میں بھی ملتے ہیں اس کے بعد پنجابی پر ترکی زبان کا اثر دیکھ لیتے ہیں تو اس میں جو لفظ بیگم ہے کوچ ہے وظیفہ ہے اور تسمہ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ترکی زبان سے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی سارے پنجابی کے الفاظ وہ ترکی زبان سے بھی آئے ہوئے ہیں ان الفاظ سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے اب پنجابی زبان کا ارتکاہ دیکھ رہے ہیں تو ان میں کون کون سے جو لوگ ہیں انہوں نے حصہ لیا ہے تو اس میں البیرونی صاحب ہیں وہ ہندی اور لاہوری ریجن سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ سعود اسعد سلمان صاحب ہیں یہ ہندوی ہیں ہند سے تعلق رکھتے ہیں حامد صاحب جٹکی ہیں اور امیر خسرو صاحب ہیں جو یہ لاہوری لاہور سے ہو گیا تعلق ان کا اس کے بعد برخوردار رانجا صاحب ہیں یہ پنجابی ہیں یعنی کہ پنجاب کے ریجن سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ اس کے ارتکاہ میں جن لوگوں کا رول ہے جن شخصیات کا رول ہے اور مور المسعود صاحب ہیں مور المسعود صاحب یہ ملتانی ہے یعنی کہ ملتان کے ریجن سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کا اس میں پنجابی زبان کے ارتکاہ میں کنٹریبیوشن ہے اس کے بعد جو ہے یعنی کہ ڈیولیمنٹ میں ایولوشن میں اس کے بعد ہم آخری بات دیکھ لیتے ہیں مقدگل کے ہمیں اس سے نتیجہ کے آخذ ہوتا ہے کہ ماں بولی سن سکرت کی نہیں بلکہ دراوری زبان ہے جو اس میں سے نکلی ہے وہ کس طرح ہمیں پتا چلے وہ اس طرح پتا چلے کہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم اس کے علم اور عدب کی طرف کے ہیں تو سن سکرت سے سن سکرت میں کے جو الفاظ ہیں وہ مکمل طور پر اس کے ساتھ نہیں ملتے جلتے جبکہ جو دراوری زبان ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ اس سے مشابہ تھا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دراوری زیادہ قریب ہے اس کے یہ زیادہ ٹھوس دلائل ہیں اس کے کہ یہ پنجابی دراوری زبان سے نکلی ہے نہ کہ سن سکرت کی زبان سے تو یہ ہمارا ٹوپک تھا یہ دس سے ایک نمبر کا کوششن آتا ہوتا ہے پندرہ یا سولہ نمبر کا تو نہیں آتا ہوتا یہ آٹھ نمبر کا آئے گا یہ دس نمبر کا آئے گا اگر بیس نمبر کا کوششن اس نے دیا ہوئے یا ساتھ میں کوئی چھوٹا سامائیہ یا کچھ اس طرح کا پانچھے نمبر کا دے دیا تو یہ دس نمبر کا دے دے گا نہیں تو آٹھ نمبر کا تو اس میں یہ اتنا میٹیریل جو ہے وہ اینف ہے اس کے دینے کے لئے تو سننے کے لئے شکریہ اللہ حافظ